اسلام علیکم ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ نے کرنا اور ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری بات مکمل طور پر سمجھ میں آسکے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں الرجی کا علاج میں آپ کو سچ بتاؤں تو سال سال تک میں بھی الرجی کے مرض میں مبتلا تھی کسی بھی ڈاکٹر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے الرجی کس چیز سے ہوتی ہے اور مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کونسی ایسی چیز ہے جس کو کھانے سے مجھے زیادہ الرجی ہو جاتی ہے میں نے بہت زیادہ اس کے علاج کروایا جتنے بھی انٹی الرجی میڈیسنز ہیں وہ ساری کی ساری مجھے زبانی یاد ہے میں نے سال سال تک ان کا استعمال کیا ہے ایون اگر میں انجیکٹ بھی کرواتی تھی تو تھوڑی دے کے لئے انجیکشن کا اثر ہوتا تھا تو چلیں ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے تو آپ کو آج بتاتی ہوں کسی بھی طرح کہ اگر آپ کو الرجی ہے تو اس کا گھر پر کیسے علاج کیا جا سکتا ہے اس علاج سے مجھے بھی فائدہ ہوا ہے تو اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ اگر کسی کے بتانے سے مجھے فائدہ ہوا ہے تو میرے بتانے سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ضرور ہونا چاہیے تو یہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آج کی ویڈیوز صرف اور صرف دوسروں کے فائدے کے لئے ہی میں بنا رہی ہوں اور آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اس ویڈیو میں آپ کے کوئی زیادہ پیسے نہیں لگنے کوئی زیادہ حرشہ نہیں آنا اور کوئی مشکل کام نہیں ہے جو کرنے والا ہو تو چلیں جی یہ ویڈیو کو آپ نے زیادہ لمبا نہیں کرتے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے ایک مٹی کا پیالہ بزار سے مٹی کے برطن جہاں سے ملتے ہیں آپ کو ایزی لی یہ پیالہ پچاس روپے میں مل جائے گا آپ نے اس کو لے آنا ہے گھر پہ اور ایک رات آپ نے اس کو پانی سے بھر کے رکھ دینا ہے اگلے دن آپ نے اس کو اچھے سے دھوک حسابوں سے اور صاف پانی سے بھر لینا ہے جیسا کہ میں نے اس میں صاف پانی پینے والا جو ہوتا ہے وہ بھر لیا ہے اب اس کے بعد آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اپنی الرجی کے علاج کے لیے تو جناب وہ ہے یہ اناب کے دانے یہ اس کو کہتے ہیں اناب یہ دیسی دھوائیاں جو ہاں سے ملتی ہیں پانسار ان سے مل جائے گا ایزی لی بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے یہ آپ کے پاس صرف ساٹھ یا ستر روپے میں آپ اس کو پانسار کی دکان سے لے سکتے ہیں اور یہ آپ کی کافی دن چل جائیں گے اور یہ کچھ اس طرح سے ان کی شکل ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب ان کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ کوئی ہوور پائیں بعض آپ سے پانس کے پاس دھو Shirley اور ان کو پانی جائے اچھی طرح سے پائنی سے دھو لیا میں الشر nuestra اچھی طرح دھونے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو اس پیالے کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو ساری رات آپ نے ایسے ہی پانی کے اندر ہی رہنے دینا ہے اور پیالےک آپ نے پانی پانی میں اس کو ڈال دیا اس جائے اس کو اس طرح دھگ دیا اس جائے اس کو پانی میں بھگھونے کے بعد جب صبح آپ اس کو دیکھیں گے تو جناب یہ بلکل ایسی ٹیز ہی آپ کو نظر آئیں گی اس میں فرق کوئی نظر نہیں آئے گا ہلکی سے یہ پھول جاتی ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے یہ اناب کی جو دانیں ہیں ان کو چمچ کے ساتھ نکال کے یا چھلنی سے نکال کے آپ نے الگ کر دینا ہے اور جو پانی ہے اس کو کسی بھی گلاس میں ڈالیں اور آپ نے پی لینا ہے اور اس کو کس ٹائم پینا ہے اس کو پینا ہے جی آپ نے نہار مو کیونکہ نہار مو ہر چیز کا فائدہ بہت زیاد ہوتا ہے اور جتنی بھی اس طرح کی دیویات ہوتی ہیں ان کا زیادہ تر استعمال نہار مو ہی کیا جاتا ہے نہار مو آپ نے پانی کو پی لینا ہے اس کے آدی یا پونے گھنٹے کے بعد آپ جو کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں آپ نشتہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہ کھائیں اور اگر آپ کو الرجی کا کم مسئلہ ہے تو دو سے تین دین میں آپ کو اس سے بہت زیادہ واضح فرق نظر آئے گا اور اگر بہت زیادہ مسئلہ آپ کا بھر چکا ہے تو آپ اس کو پندرہ سے بیس دن کنٹینیو آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کو بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے پندرہ بیس دن اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا زیادہ عرصے تک پی سکتے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے یہ ہون ساف کرتا ہے اور آپ کے ہون میں چتنی بھی الرجی کے سمٹمز ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو جناب امیر ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ میں ضرور شی ہوں گی کہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور میروں کے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ